ڈویل نیوز خبر سے تحقیق کر سرگوتہ ریجن کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم پوری طرح متارک ہے تاہم عوام اور میڈیا پرسن بھی انٹی کرپشن کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں کمپلینڈ درج کرانے کے لیے آپ انٹی کرپشن میں ایپ بھی متعارف کرا دی ہے ایپ کے ذریعے بھی اپنے موبیل فون کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کمپلینڈ درج کرائی جا سکتی ہے جان خان میں جیلی خات فروخت کرنے والے دو دکانداروں کو پکڑ لیا گیا ڈریکٹر میکمہ زیراد نے خات کے سیمپل لیبارٹری کے لیے بھیجوائے تو لیبارٹری میں سیمپل فیل ہو گئے تھانہ سرائم حاجر پولیس نے دو دکانداروں کے خلاف جیلی خات فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے خلاف تھانہ سرائم حاجر میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے بکر کے نوائیلہ کا چکر نمبر سنتالی ٹی ڈی اے میں رشتے کے تنازع پر تین مسلح افراد نے ایک شخص کو لولوہان کر دیا زفمی شخص کو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے ڈی ایس پیو ہسپیٹل بکر منتقل کر دیا ہے ڈی ایس پی ٹریفیک نیلو فرحیات نے انچارج ٹریفیک زفر عباس خواور سے مل کر ٹرانسپورٹوں اور منیجروں سے لار یڈے میں میٹنگ کی ہے اس موقع پر افسران نے میٹنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹریفیک پولیس اہلکار یا افسر کوئی بھی جیلی چٹ جاری کرے یا رشوت وصول کرے تو آپ افسران کے نوٹس میں دیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوٹس میں دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹر بھی اپنی رفتیار مقرر حد سے تجاوز نہ کریں تیز رفتیاری غفظ لاپروائی سے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف بھی مقدمات دارش کر لیا جائیں گے ہاتھ ساتھ کی روک تھام کے لیے ڈریور تیز رفتیاری ہرگیس نہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ ڈریوروں کی سہولیات کے لیے ڈریوری کا تجربہ رکھنے والے ڈریور اور تیسٹ کی تیاری کر کے آنے والوں کو لسانس بھی جاری کیے جا رہے ہیں لسانس بھی میرٹ پر جاری کیے جا رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیں ٹوئیلی منیگوز